بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر ماہر قانون اور زبردست سیاسی تذریعہ کرتے ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب پچھلی ویڈیو میں ملاقات ہوئی تھی میں نے بتائید یہ ساری تفصیل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایم اے شہزاد خان صاحب دو تین سوال عمران خان صاحب کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا ایک تو آپ متعدد ویڈیوز میں ہمارے ناظرین آپ کے جو ناظر ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا عمران خان کے دو راجیوک کا مالک ہے یہ راجیوک کیا ہے کون سی طاقت ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں جو عمران خان کو دیگر جو سیاسی قیادت ہے اس سے ممتاز بناتی ہے منفرد بناتی ہے بسم اللہ السلام علیکم بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا زیچہ بنتا ہے اس میں راجیوک لگے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان پہ دو راجیوک بیٹھے ہوئے تھے اس کے زیچے میں راجیوک راج یہ ہر ایک پہ نہیں بیٹھتا ہے جس پہ راج بیٹھے تو وہ راجہ بنتا ہے تو دو تھے تو عمران خان پہ دو راجیوک بیٹھے ہوئے تھے اب بات کو سنو مکمل کرو اب نہینگرہ موڈی پہ دو راجیوک اس کے بیٹھے ہوئے تھے بارک امامہ پہ دو بش پہ دو حامد کردی پہ دو مشرف صاحب پہ دو شباز شریف پہ دو دو لیکن دو سے زیادہ بھی بیٹھتے ہیں سنے ہاتھ چار سے پانچ راجیوک حسینہ واجد پہ مہاتیر محمد پہ صدام حسین پہ اب دو راج جگ تو سن لو ہے کیا عمران خان بیاسی سے بانوے تک دس سال رہے کپتان لیکن ستاسی میں تو وہ ریٹائٹ ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے پھر اس وقت جنرلزہ الحق شہی صاحب نے ان کو واپس لے آئے اور ان کو قپ لے آئے اب عمران خان کا ہم نے کہا ہے دو راج جگ ہیں اس کی اس صدارت میں اس وزارت عزمہ میں دو ہزار بائیس میں تو چلا گیا تو تئیس میں تو فائٹ چل رہی ہے تو بائیس میں بھی وہ وزیراعظم سی سوڑیاں تئیس گیوی ہے چووی چوی ہے مہنیت اسی کل نہیں کر رہے یہ ہے وہ راج جگ اور اسی طرح کی ایک ٹرم ہے کہ عمران خان دو مریخ کے مالک ہیں اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں پھر ہم اگلے ذرا پلیٹیک سٹویشن پر بھی انے جانے ہیں عمران خان ایک بٹا دس کا مالک بھی ہے ایک بٹا بارہ کا مالک بھی ہے اور اپنے گھر سے دو مریخ کا مالک ہے مریخ کیا ہوتا ہے مارز مریخ دو عمران احمد عمران ازا مریخ احمد ازا مریخ دو مریخ خان دی جان گئے سونیاں مریخ لڑتا ہے آگے خان ہے آپ کو وہ نہیں پتا وہ کیا ہے سیٹرن ہے پھر نیازی پھر مریخ خان صاحب پولیٹیکل سٹویشن پر آتے ہیں آج آروز جو ہیں پنجاب میں تائنات ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ حکومت کا جو لوگ ہیں وہ اپنے جب پرائیویٹ میفلو میں بیٹھنے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک ہوئے گا نہیں ہوئے گا یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید بھاگ جائیں گے الیکشن سے پوسیبل ہوگا بھاگنا بھاگنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کو آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ملے بیس پچیس پچاس سترہ دالر مانگ لی ہیں میں نے کہا ہے پہلے پچھلی ویلوگز میں کہ الیکشن کمیشن ہو پاکستان وہ بات مانے گی الیکشن کروانے ہو تو وفاق نے پیسہ دینا ہے نا وفاق ہے گی پیسہ نہیں یہ بات اچھلے گی عدالتوں میں آئے گی اچھلے گی یہ بات بتاروں آپ کو اب اگلی بات پھر دینے لگوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن پورے قومی اور سبائی کٹھے ہو اور میں زائچوں میں نولیج آف جفر میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن دونوں کٹھے ہو سکتے ہیں اگر ایک اوبجیکشن آتی جی الیکشن آگے پیچھے ہوں کیونکہ ہندوستان میں نہیں ہوتے پورا سال ہوتے ہیں امریکہ میں نہیں ہوتے پورے سال بھاگنے کا رستہ دیکھیں گے ہاں میں تو یہ سوچھا رو بائی کٹ کون کرتا ہے اچھا پی ٹی آئی جو نہیں کرتی پیپلز پارٹی نی اوکی نون لیگ نا بائی کٹ کر جائے یہ دیکھ رہا ہوں میں جی پی ٹی ایم جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے کبھی پی ٹی ایم میں کوئی بطلب ایک بھانمتی کا کمبہ جو بنا ہوا ہے اس بھانمتی کے کمبے کو ٹوٹتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کب تک اسی طریقے سے یہ کٹھے چلتے رہیں گے تروہ میٹر سے عوام کا ٹیمپریچر چیک کیا گیا ٹیمپریچر میں عوام بھاری نظر آئی اب دیکھیں ایک بچہ ہے چھوٹا بلاول بٹو ہم تو وزیر خزانہ ہے ہمارے ملکہ بہت بڑی بات ہے کیوں من گیا سفارچوں سے اور بھئی اس کے نام میں بڑی پاور بلاول بٹو ڈبل وی کا مالک بے لام علی فاؤ لام یہ ایریز اور ٹورس کا کمبینیشن ہے اپنے نام کی وجہ سے بنا اب بات وہ تو بن گیا اور اگر ہم غور کریں ان کے نانا جو تھے وہ ذلف کر رہی بٹو ساتھ پہلی دب آئے وہ بھی وزیر خارچہ بن گیا اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ مل گئی اتنا بڑا او تھا مل گیا پوری دنیا میں نے سروے بھی کر دیا ملاور نے ملکی حوالے سے دنیا میں کام کیا جو بھی کیا دیکھا لوگوں نے کیا نہیں کیا لیکن لوگ نکلا رہو ہیں اب پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ وزیر خارجہ لگایا جس پہ کوئی ابجیکشن نہیں ہے اور نون کا وزارت وزیراعظم ملکا جیس پہ ابجیکشن نہیں ابجیکشن نہیں مہنگائی ہو جائے اور معاملات ہو جائیں اچھا اب بات یہ ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ میں سلاب زدگان بہت لوگ ہیں بلکل ایسی بے شمار لوگوں خلاف ہو گئے جی پیپلز پارٹی کے اپریل میں سیاسی شہید ہون جا رہے ہیں بیانیاں لب بنافتے ایلیکشن آ رہے ہیں سونے اب تب سے پہلے پیپلز پارٹی جی ایو آئی جی ایو ایف ایم کی ایم یہ ٹوٹے گی سونے اگلا مہینہ ٹوٹنے کے لیے جی اگلا مہینہ ٹوٹنے کے لیے خان صاحب آہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آہ اس معاملے کو نہیں بھولیں گے وہ اپنے پرچے جو ہیں وہ بھول جائیں گے یہ جو آہ اس کا قتل ہوا جوان کا وہ شہید ہوا نوجوان وہ آہ ڈیفرنٹلی ایبل تھا آہ آہ تھوڑا مازوری آہ دیکھی جا سکتی تھی اس کی بات میں گفتگو میں بڑے دکھی ہے پورا پاکستان بڑا دکھی ہے اس کی شہادت کی اوپر اس کی ایف آئی آر کس کی اوپر کٹے گی کون ذمہ دار ہوگا کون کون لوگ اس نرجے کے اندر آئیں گے جو آج بڑے کھل کھلا کے بدمشی جو ہے وہ کر رہے ہیں بیٹا میں معذور ہو گیا ہوں جو سچ بولتا ہے وہ معذور ہو جاتا میں ابھی معذور ہو گا ہوں حضرت میں اگلی مہینہ مر جاتا ہے مجھے پوسیبالیٹی ہے شاید میں اگلے مہینے آپ کے ساتھ ویلوگ نہ کھا رہا ہوں مجھے بھی مار جاتا ہے جو عقل رکھتا ہے وہ معذور ہے وہ عقل رکھتا تھا اس لئے وہ مار را جائے لیکن اس کا پرچہ کس میں جائے گا میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ عمران خان اپنے پرچے بھول جائے گا یہ نہیں بھولے گا اس حکومت میں اس پرچے کا کوئی بھی صدباب نہیں ہوگا جی خان صاحب آخری سوال ہے جمائمہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہوتے ہیں ایسے عجیب و غریب باتیں گھڑ کے بھی بنا دی جاتی ہیں عمران خان صاحب کی نیجی زندگی کے حوالے سے کیا یہ معاملہ جو ہے واقعی کوئی اس طرح کی چیز اب دیکھتے ہیں ستاروں کی روشنی میں یا کوئی بھی جو ڈیفرنٹ نولیگز ہیں اس حوالے سے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئے ہیں دوبارہ سے یہ کٹھے ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے بہت لنبی زندگی گزاری ہے بیس پچیس سے تائیس سال بغیر بچوں کے بچے جوان اور عمران ذاتی ہے بچوں پر مرتا ہے کس پر مرتا ہے بچوں پر ذاتی زندگی الگ چیز ہے لیکن خون الگ چیز ہے تو وہ سلمان خان پہ قاسب خان پہ برتا ہے پہ شمار مرتا ہے جب وہ آئے سلمان خان اور قاسب خان جب خان کو گولی لگی تھی پاؤں پہ نظر آتی تھی لیکن نواز شریف صاحب کا بلڈ نظر نہیں آتا تھا کہ کون سا ٹیسٹ ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا خان کی گولیوں بھی لگ کے بھی نظر نہیں آ رہی ہوئی تو بیٹے تو دیکھنے آئے تھے بات یہ ہے کہ خان کی ذرا توجہ تھوڑی ادھر ہو گئی تو خان کی مجودہ خانگی خانگی زدگی تو تھوڑا فرق آ گیا لیکن خان اپنے بیٹے نہیں چھوڑے گا ایک بات بتا دوں بھابی جمائمہ میں تو بھابی کہوں گا بھابی جمائمہ اجنیت کل ہو آئے گی سنیا ہو آئے گی وچ کھج کے آئے گی اپنے پترہ نال آئے گی کیا دیتا ہے تمہیں اچھا جی یہ بڑی بڑی ایک خبر جو ہے بڑی بات بڑی پیشنگوئی جو ہے میں شہداد خان صاحب نے کی ہے جاتے جاتے ایک سوال ہے عمران خان صاحب کی حوالے سی وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا خان صاحب نے پیش ہونا ہے ان کی زہرہ بیل ختم ہونی ہے انہوں نے آنا ہے آپ وقت کے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں ان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو جو اگلی ان کی ناکس پیشی ہے غرباً تیرہ کو ہے شاید وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کون سے اوقات ہیں عمران خان صاحب کے جس میں ان کو محتاط ہونا ہے تیرہ کو پی رہے تیرہ کو آئی گیس تیرے تھوڑے سے یہ نو سے گیرہ محتاط رہے ہیں صبح اور چار سے چھے شام محتاط رہنا اس میں اگریسیو نہیں ہوں اس میں عوام کو بھی کہنے شانتی کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ رہے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ خیر کرے محبت کے وقت کے لئے ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی ایمیش صلات خان جب اسلام آباد آئیں گے ہم یہاں پہنچ آیا کریں گے ادروائز روزانہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے ملاقات ضرور کرواتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ